بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی جانی پیچانی شخصیت ہیں چاہے سیاسی حوالہ ہو مذہبی ہو یا پھر اجتماعی مدد کے حوالے سے تو تمام حوالوں سے جانی پیچانی شخصیت رفاقت شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام ورحمت اللہ شاہ صاحب ہم نے دیکھا کہ سیاسی ماحول یک سر تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے اور مختلف جو لوگ تھے ان کی مختلف قسم کی سوچیں سامنے آ رہی ہیں تو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور اب آگے دو آزار چوبیس میں الیکشن بھی متوقع ہے عام الیکشن تو اس عام الیکشن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور اس وقت جو سیاسی ماحول ہے خاص کر کے پی ٹی آئی کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں اور کون سی ایسی سیاسی پارٹی ہے جو آگے مستقبل میں اپنا میج بنائے گی اور حکومت بنائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے بہلے تو میں پہر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی آواز آگے تک پہنچائیں تو جہاں تک سیاسی منظرنامے کا تعلق ہے تو ابھی سیاست جو ہے وہ جبر کی صورت اختیار کر سکی ہے اس وقت سیاست نہیں ہو رہی ہے جبر ہو رہا ہے اور سیاست ختم کر دی گئی ہے سیاست کو جو ہے نا پاکستان کے اندر دفن کر دیا گیا ہے ایک جمہوریت کے نام پہ یہ ملک بنیا ہے اسلامی جمہوریت پاکستان لیکن جمہوری روایات کو یکسر بالکل جو ہے منظرنامے سے غائب ہو گئی ہیں اب تصالت پہ زور ہے اور ڈنڈا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بینس تو وہ ہی سیاست کر سکتا ہے یہاں پہ تو اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں لاٹھی کس کے ہاتھ میں ہے اور بینس کس کے کہنے پہ چل رہی ہے دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ لاٹھی کس کے پاس ہے اور بینس کس کے کہنے پہ چل رہی ہیں تو اتنے معصوم آپ بھی نہیں ہیں اور عوام بھی نہیں ہیں سب کچھ سب کے سامنے ہیں تو جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی اور آئندہ الیکشن کی بات کی اگر عوامی رائے کو اہمیت دی جائے اور ترجیح دی جائے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی پورے پاکستان سے کلین سویپ کرے لیکن اگر یہی حال رہا اسی طرح ظلم اور نائنصافی اور سیاست کو پسے پشت ڈال کر جمہوری روایات کو پامال کر کے اگر الیکشن میں جایا گیا تو اس الیکشن کو میرے خیال سے عوام کبھی بھی تسلیم نہیں کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کا جان تک تعلق ہے پی ٹی آئی پہلے بھی عوامی امنگوں کے مطابق تھی اور انشاءاللہ اب بھی خان صاحب کی محبت عام پاکستانی بلکہ پوری دنیا کی عوام کے دلوں میں خان صاحب کی محبت اب تو اسی طرح قائم ہو دائیں گا خان صاحب تو چیئرمین شپ سے تقریبا ہٹ چکے ہیں اس وقت عبوری چیئرمین بریسٹر صاحب کو لایا گیا ہے اور ایک مطاعت اندازے کے مطابق یہ بھی کہا جا رہے کہ بریسٹر صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے بڑے اہم فرد رہے ہیں ان کے کافی قریب رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب بریسٹر صاحب جو ہیں وہ انقریب پی ٹی آئی ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ پی پی میں ضم ہونے جا رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ جیسے بلکی کے خواب میں چیچڑے ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی بریسٹر صاحب کا تعلق ہے وہ خان صاحب کے اعتماد والے آدمی ہے اور اعتماد کے شخصیت ہے اور ایک بہترین شخصیت ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ دوسری پالٹلوں میں جیسے باپ سے بیٹے اور بیٹے سے بہو اور اس طرح یہ سلسلہ چھڑتا ہے مروسی سیاست جس کو ہم کہتے ہیں لیکن خان صاحب کے خاندان کے بھی بہت سے ایسے قابل افراد تھے جن کو وہ سامنے لا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک جمہوری روایت کو برقرار رکھا اور جہاں تک چیرمنشپ کی بات ہے تو یہ کچھ قانونی تقاضے ہیں جن کو پورا کر کے انشاءاللہ چیرمن ہمارے کل بھی عمران خان تھے اور آج بھی عمران خان تھے قانونی تقاضوں کے آپ نے بات کی تو قانونی تقاضوں کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کو لازمی قرار دے دیا گیا تھا تو آپ یو سی سکس خلدہ باد سے آپ کا تعلق ہے آپ کی یو سی میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نہیں ابھی تک تو خیر انٹرا پارٹی الیکشن جی آئی میں دوزار تیرہ کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن جی آئی میں نہیں ہوئے انشاءاللہ اس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں اور چیرمن آپ لوگوں کا پہلے سے نامزد ہو چکا ہے تو یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ مجھ کی وجوہات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خان صاحب چھل کے اندر ہیں اور پارٹی کے جو فیصلیں ہیں وہ کیے جاتے ہیں اس کی لئے چیرمن کا ہونا بہت ضروری ہے اس وجہ سے لیکن الیکشن کے الیکشن کے کچھ تقاضی ہوتے ہیں آپ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں جمہوریت جمہوریت تو جب بند کمرے میں بیٹھ کر بیریسٹر صاحب کو خود ساختہ طور پر چیرمن چن لیا گیا ہے تو پھر یہ آپ کی تحریک انصاف کی جمہوریت کہاں گئی دیکھیں بریسٹر صاحب کے سامنے کوئی دوسرا فرج وہ نہیں کھڑا کوئی شخصیت نہیں ہے کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا پارٹی کے اندر تو بریسٹر صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے چنے ہوئے جو ہے نمائندے اور ہمارے چیرمن عام اندخابات کے حوالے سے تحریک انصاف کی کیا پولیسی ہے آپ کا پی ایس ایٹی نائن ہے میرے خیال میں تو پی ایس ایٹی نائن سے آپ کی کنڈیڈیٹ کے طور پر کون سامنے آ رہے ہیں پی ایس ایٹی نائن سے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں خود کنڈیڈیٹ ہوں اور میں خدا ہوں گا اور بربور پی ایس پور پاکستان سے الیکشن لڑے گی انشاءاللہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں ٹکٹ کے لیے بھاگ دور لگی ہوئی ہے ہم یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں جس کو قابل سمجھے گی پارٹی انشاءاللہ اس کو ٹکٹ دے گی اور بربور انشاءاللہ اپنا سیاسی میدان میں ہم قدم رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے جیت کے دکھائیں گے پورا پاکستان انشاءاللہ شلن شاہد صاحب بہت بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے سید رفاقستان شاہد صاحب کی گفتوں کو سنی گو کہ خان صاحب اس وقت سیاسی میدان میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکن اور جتنے بھی عدداران ہیں ان کے ارادے ابھی بھی پختہ ہیں اور پر امید ہیں کہ ایک بار پھر خان صاحب کو برسر اقتدار لانے میں کامیاب ہوں گے اپنا ازادی خالی زمان افریدی کے ساتھ فخر زمان ایف پی نیوز کراچی